اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِ میری رحمت یہ میری غضب پر سبقت لے جا چکی ہے رحمت اللہ تبارک و تعالی کی جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور اللہ تعالی کا غصہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب یہ جہنم ہے جہنم عذاب کا گھر ہے جسے اللہ تعالی نے نافرمان سرکش اور جابل لوگوں کے لئے تیار کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ دنیا کی آگ سے انہتر دجہ زیادہ گرم آگ آگ کے لباس آگ کے بستر آگ کے سائبان آگ کی چھتریاں آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل جنزیریں آگ میں تپائے اور دھکائے ہوئے لوہے کے گرز گرز کروڑوں ٹرونی ہتھوڑے اور گرز آگ میں تپائی ہوئی تختیاں آگ میں پیدا ہونے والے اونٹوں کے برابر زہریلے ساپ خچروں کے برابر آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو آگ میں پیدا ہونے والا زہریلہ کانٹے دار تھوہر کا درخت بطور کھانا اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلہ پیپ اور خون بطور پانی والی جگہ کا نام جہنم ہے جہنم جہاں جہنمیوں کو موہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور سختی سے جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں غم کے علاوہ خوشی کا نام و نشان نہ ہوگا عذاب کے علاوہ رحمت کا تصور نہ ہوگا جس سے مجرم نہ تو کہیں بھاگ پائے گا اور نہ کہیں پناہ ملے گی نہ کوئی مشکل کشا ہوگا اور نہ حاجت روہ ہر طرف زلت ہی زلت دھتکار ہی فٹکار ہی فٹکار جہنمیوں کو نہ تو موت آئے گی اور نہ خوشی کی زندگی نصیم ہوگی اسی دہشتناک اور خوفناک گھر کا نام جہنم ہے